بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج سے ہم اردو کی پہلی کتاب پڑھیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اردو کا قائدہ پورا پڑھا دیا تھا اس میں آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا اور بہت آسان کتاب ہے اور آگے کی کتاب میں تین چار کتاب پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی اردو کتاب پڑھنے میں آپ کو دشواریاں اور تکلیف نہ ہو آسانی سے آپ اردو کو پڑھ لیں سمجھ لیں اور لکھ لیں میں پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اور جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہوں گے اس کو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں گا جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہوں گے اس کو واضح کر دوں گا اور جہاں پر سمجھ میں بات نہیں آئے گی وہ سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کی صفتوں کا بیان صفت کہتے ہیں قوالیٹی کو اللہ ایک ہے پاک اور بے عیب ہے اس جیسا اور کوئی نہیں وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اسی نے سب چیزوں کو پیدا کیا وہی سب کا رکھوالہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اسے کسی چیز کی حاجت نہیں سب چیزیں اس کی محتاج ہیں جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا اس کے سب اس کے سب کام اچھے ہیں اور نیکی کو پسند کرتا ہے برائی اسے نہیں بھاتی زمین آسمان آسمان سورج چاند ستارے اور دوسری سب چیزیں اسی نے بنائی ہیں وہی میہ برساتا ہے ہوا چلاتا ہے میہ کے معنی بارش کہاتے ہیں رات اور دن پیدا کرتا ہے ترہ ترہ کی سبزیاں اگاتا ہے چیزوں کو عجیب عجیب خوشنما رنگ دیتا ہے جاندار اور بے جان سب کو پالتا پوستا ہے جو کچھ آسمان اور زمین پر ہے سب کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کی خبر رکھتا ہے بڑے اور چھوٹے جتنے جانور ہیں انہیں کھانے پینے کو دیتا ہے ان کے رہنے سانے کے ان کے رہنے سانے کے لیے اسباب بنا دیئے ہیں وہی آدمی کو دولت دیتا ہے وہی کنگال بناتا ہے دولت یعنی منی پیسہ روپیہ وہی کنگال بناتا ہے کنگال کے معنی گریب فقیر کلاش وہی بیمار کرتا ہے وہی پھر اچھا کرتا ہے دیتا ہے وہی اولاد دیتا ہے وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے اس کے سوا اور کسی کو ان کاموں کا کچھ اختیار نہیں اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی ماں باپ ہے اور نہ وہ کسی کا باپ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے خدا تعالیٰ ہر ایک آدمی کے دل کی باتیں جانتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی خبر رکھتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہے ان کی ضرورتوں سے واقف ہے آہستہ اور بلند سب آوازیں سنتا ہے سب چیزیں اس کے قابو میں ہیں اس پر کسی کا قابو نہیں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا جو کام خدا تعالیٰ کو پسند ہے وہ اچھا ہے اور جو نہ پسند ہے وہ برا فرما بردار بندے خدا کے پیارے ہیں وہ مر کر بہشت میں اپنی نیکیوں کا بدلہ پائیں گے بہشت یعنی جنت فرما بردار یعنی فالو کرنے والا ماننے والا نافرمانوں سے اللہ راضی نہیں وہ مرنے کے بعد دوسخ میں جائیں گے دوسخ یعنی نرخ اور اپنے بورے کاموں کی سزا پائیں گے خدا تعالیٰ نے آدمی کو سب چیزوں سے بزرگ بنایا ہے اور اسے بہت سی نعمتیں بخشی ہیں زبان مزہ چکھنے اور بولنے کو دی آنکھیں دیکھنے کے واسطے بنائی کان آواز سننے کو ہاتھ کام کرنے کو ناک سونگنے کو پاؤں چلنے کو اور دانت چبانے کو دیئے طاقت اور قوت اتنی بخشی کہ بڑے بڑے طاقتور جانوروں پر قابو پا سکے اور ان سے اپنی خدمت لے گھوڑے اس کی سواری کے واسطے ہیں بھیڑییں بکریاں گائیں اور بھینسیں دودھ دینے کے لیے گدھے اونٹ اور ہاتھی بوجھ دھونے کے واسطے بیل اور بھینسیں رہت اور حل چلانے کے لیے بہتری یہ جانور ایسے بھی ہیں جن کا گوست آدمی کھاتے ہیں اور ان کے چمڑے سے ہزاروں کام کی چیزیں بناتے ہیں بے جان چیزیں بھی کام کی بنائی ہیں درختوں کا سایا ان کی لکڑی ان کا فل ان کے فول اور ان کی جڑیں یہ سب آدمی کے واسطے عجیب نعمتیں ہیں ہوا پانی آگ اور مٹی کے بغیر آدمی کا کام چل نہیں سکتا یہ بھی اسی خدا کی بخشش ہے غرض جہان میں چھوٹی بڑی جتنی چیزیں ہیں سب کو اس نے کسی نہ کسی فائدے کے لیے بنایا ہے جہان کے معنی دنیا کہتے ہیں یعنی پوری دنیا غرض جہان میں چھوٹی بڑی جتنی چیزیں ہیں سب کو اس نے کسی نہ کسی فائدے کے لئے بنایا ہے خداوند تعالی نے سب چیزوں کو بنایا اور وہی سب کا مالک ہے وہ ان کو جس طرح چاہے رکھے اس سے کسی کو شکایت کا حق نہیں امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے